یہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اس کا جو ہیں یہ سیلیٹس کے اندر جو ہیں اس کا جو method of reproduction ہے اور یہ sexual method of reproduction ہے اس کے اندر جو اس process dipom conjugation کہتے ہیں یہ جو آپس میں دو سیل ملتی ہیں اور یہ جو دو سیل آپس میں جڑتے ہیں دونوں سیل کو conjugates کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک Micro nuclei ہے یا دوسرا کیا ہے Micro nuclei اب کیا Micro اور Micro nuclei ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں نیوکلیای آپس میں ان کا جو ہیں یہ پہلی کل آپس میں فیوز ہو جاتی ہے سائٹوپلازم میمرین جو ہیں وہ فیوز ہو کے بہت بھی بنا آلموس درمیان سے ایک شئے ہو جاتے ہیں اب کہیں کہ ہر سیل کے اندر ہر سیل کے اندر جو یہ مایکرو نیوکلیای یہ نا مایکرو نیوکلیای کیا ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈ ہو کے بائی دا پروسس آف می آسس می آسس کے پروسس کے دروہ یہ ایسے ریڈیکشن پروسس کہتے ہیں اس کے دروہ چار مایکرو نیوکلیای بن جاتے ہیں سیم چار اس میں بن گئے اب جو یہ مایکرو نیوکلیای یہ نا مایکرو مایکرو کا کوئی رول نہیں ہے سٹویشن کے اندر یہ ویسے ہی موجود ہوتا ہے یہ ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے بعد میں مایکرو نیوکلیای سے خود ہی بن جاتے ہیں اب جب یہ اس میں سے چار چار بن گیا ان چاروں میں سے کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ تین تین کے ہیں گئے اپس میں سے ان میں سے تین ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس میں سے بھی تین ختم ہو جائیں گے اب آگے آجائیں تو اس میں سے آپ بچ گیا ایک ایک اب وہ ایک میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ ہوتی ہے اور میٹوسس ایک سے دو بن جاتی ہے اس سے ایک تھا ایک میں میٹوسس ہوئی اب یہ دو بن گئے سیم دو اس میں بن گئے اب کیا ہو گیا کہ ان کے چونکہ وہ نیوکلی پیالی کل سوپ کر گئی ہے اور یہ ان میں سے ایک 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 دوسرے میں سویپ کر جاتے ہیں اس کا ایک ادھر جا آ جاتا ہے اس کا ایک ادھر آ جاتا ہے اس سے کیا وجہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم وہ جو کراوسنگ آور والا پروسس جس طرح آپ پڑھتے تھے کہ انسانوں میں کراوسنگ آور ہوتی ہے تو اسی کا یہ ایک نمون ہے تو یہ جو ہے سویپ کر کے سویپ کرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ یہ اب جب سویپ کرنے کے بعد یہ دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں دونوں آپس میں فیوز ہو کے ایک ہی پرو مایکرو نیوکلیائی بنا دیتے ہیں اب پرو مایکرو نیوکلیائی جو ہیں یہ آگے مزید جو ہیں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو ہیں بائی دا پروسس آپ جو اس کو کہہ لیں کہ می آسس کے پروسس کے تو ڈیوائیڈ ہو کے اب اس ایک سے یہ دو بنتے ہیں بلکہ آٹھ مایکرو نیوکلیائی بنتے ہیں پرو اس کو کہتے ہیں پرو مایکرو نیوکلی آئی یعنی کہ ایک سے آگے آٹھ بنتے ہیں اور بائی دا پروسس آف می آسس اب ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ چار تو بن جاتے ہیں مایکرو نیوکلی آئی ٹھیک ہے اور دو جو ہیں وہ ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں ڈیجنریٹ مطلب ختم ہو جاتے ہیں اور دو مایکرو بچ جاتے ہیں اب اب اگین میری بات سنویں کہ یہ جو ہیں یہ ایک مایکرو نیوکلی آئی تھا یہ ڈیوائیڈ ہوا بائی دا پروسس آف می آسس ڈابل ٹائم اور اس سے کیا ہو گیا کہ آٹھ پرو مایکرو نیوکلی آئی بنیں اب ان میں سے دو ہو گئے ڈیجنریٹ ختم ہو گئے باقی بچ گئے چھے اب چھے میں سے چار بن گئے مایکرو نیوکلی آئی اور دو بن گئے مایکرو نیوکلی آئی اب یہ مایکرو نیوکلی جب یہ بن گئے تو یہ بیچ میں سے آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور الگ الگ ہو کہ اس طریقے سے ان میں مزید آگے پھر mitosis ہوتی ہے تو mitosis سے دیکھیں ایک سے یہ پہلے دو بنے دو سے پھر یہ چار بن جاتے ہیں اس طریقے سے یہ divide کرتے ہیں تو یہ mitosis اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ process کو اس طرح سے اس کو process کو کہتے ہیں conjugation یا ان دونوں cells کو کہتے ہیں conjugants تو یہ جو ہیں پیچھے جو ہیں یہ دو تین سلائیڈوں میں یہ بھی ساری سلائیڈ ہے اس میں میکرو نیوکلی ہے کوئی رول نہیں ہے میکرو نیوکلی ہے میں نے کہا صرف وہ میٹابولک ایکٹیویٹی پرپورم کرتے ہیں باقی جو اثر رول ہے یہ جس کے اندر ڈی این اے ہوتے ہیں وہ سارے اسی سے ہوتے ہیں یہ جو آگے آگے اس میں یہ وہی ہے سیمبیارٹک سلی ایٹس سیمبیارٹک لیلیشن کا مطلب ہے کہ یہ بعض اوقات ایسے لیشنشپ بھی بناتے ہیں کہ جو کچھ فیدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ جو بعض اوقات یہ میوچیلسٹک ہوتے ہیں میوچیلسٹک میں جس میں کمنسلیزم میں ایک کو فیدہ ہوگا میوچیلسٹک میں دونوں کو فیدہ ہوگا اس میں صرف پریے کو جو سلی ایٹس ہے اس کو فیدہ ہوگا جو اس کا فوسٹ ہوگا اس کا نقصان ہوگا یہ ہم نے پڑے ہیں جیسے ہی اس نے کئی ساری اگزمپل دیئے ہیں جیسے سیمبیارٹک سلی ایٹس کے اس میں اسی بلند ٹی ٹی ایم کولائی یہ ایک امپورٹنٹ پیراسائٹ ہے کہ یہ کس میں ہوتا ہے یہ بڑے انسانوں میں پگز میں اینیمال میں یہ کیا ہو گیا پیراسائٹ ہو گیا اس کے علاوہ جو ہیں یہ سیلی ایٹر کہتا ہے فیڈر بھی ہے کہ فیڈر بھی کرتا ہے انٹیسٹائین کے اندر ہے کہ انسانوں کی پگ کی کی محمل کی پلاصل سے ہیں کہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ یہ پروٹولائٹک انزائم پیدا کرتا ہے پروٹولائٹک انزائم سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم کے اندر ایک بریک لیئر ہوتی ہے پیتھیلیل لیئر کہتے ہیں وہ اس میں انزائن کو اس کو ڈائجیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے فلاسک شیپ آلسر بنتے ہیں آلسر ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ کسی کو میدے کا آنسر ہوتا ہے کسی کو آنٹوں کا آلسر ہوتا ہے تو یہ انٹرمیبا ہائیسٹولائی جیسے اس کی سیمٹم ہوتی ہے اس کے علاوہ بے کلائی یہ جو ہیں یہ اس سے بھی پرابلم ہوتا ہے یہ بھی ایک ہے یہ مکھیوں سے پیلتا ہے یا جہاں پہ گندگی بغیرہ ہو خانہ بغیرہ پانی میں شامل ہو رہا ہو بندوں کا تو وہاں پہ یہ پرابلم جو ہیں اس سے کاز ہوتا ہے اس سے بھی ڈائریا اور اس جیسے سیمٹم کاز ہوتی ہیں تو یہ وارٹر کی اور فونڈ کی کمٹیمنیشن کی وجہ سے اس میں میں نے بتایا کہ وہ فلائز بھی کئی سری رول پلے کرتی ہیں اور یہ زیادہ تر اس نے کہا کہ یہ فلپین کے اندر یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑے ہروفٹ انیمل کے جو ہوتے ہیں نا کھروں والے انیمل ان کے اندر یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں اگر پھر اب اس کے گوشت کو پھر احتیاط سے یوز کرنا چاہیے تو یہ اس کے کوئی فردر فائل جنیٹک کنسیلوریشن لکھی ہیں اسے کہ ڈپلو مونز بنتے ہیں یہ میسٹیگو فورا کے لکھے انٹرمی بہ ہیں مایکرو سپورا ہیں فلیجیلیٹس ہیں یہ اس میں آگے ڈائنو فلیجیلیٹس ہیں انیمل ہو گئے سیلییٹس تو اسی سے آگے یہ آگے پھر یہ ڈائن سیلییٹس جو سمجھ لیں کہ انیمل کی طرف پلانٹ کی طرف یہ مزید یعنی کہ ان سے آگے مزید پھر جو ہیں وہ انیمل کی طرف تھوڑی ڈیویلومنٹ ہوئی تو یہ جو ہیں یہ دوسری کلاسز رہ گئی ایک سائیڈ پہ یہ جو پرو ٹیسٹ کرلاتی ہیں تو یہ اس کی کچھ فیوچر کہہ لیں تو یہاں تک کوئی جلدی سے کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ لیں تاکہ پھر یہ آپ کی میکنگ پہا ختم کریں یہ اس کو میں ایک منٹ اللہ کرتا ہوں آپ کو جی آپ کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں تو موسیقی